اسلام علیکم آج میں کافی ٹائم کے بعد لائیو آیا اور میں نے سوچا کہ چلو اندربال کانشنسی کے تمام ان لوگوں کا شکریہ دا کریں گے جنہوں نے الیکشن کے دوران ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ایماندار ایجنٹس نے بہت کام کیا ورکرز نے بہت کام کیا پارٹی نے بہت بڑے لیول پر سپورٹ کی سٹار پر چارک ہمارے پاس آئے اور اندربال کانشنسی کے لوگوں نے بڑے سبر کے ساتھ ادمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ یہ الیکشن لڑا کسی کسی جگہ پر تھوڑے بہت جگڑے ضرور ہوئے لیکن اوورال جو اندربال کانشنسی کا سینیریو رہا وہ بہت پیسفل رہا اور میں مبارک بادی پیش کرنا چاہوں گا اندربال کانشنسی کے تمام لوگوں کو جنہوں نے بڑے ہی پیسفل اندازمی سیلیکشن کو لڑا بھلے ہی لیڈر لوگوں کو لڑانا چاہتے تھے اپنے مفادات کے لیے لیکن لوگوں نے بہت ہی سبر و تحمل کا اظہار کیا اور آپ سی رشتے بھی منائے رکھے کوئی بڑا جگڑا سامنے نہیں آیا اللہ کا فضل ہے اور اندربال کانشنسی کا مستقبل جو ہے اندربال کانشنسی کے لوگوں نے تیہ کر لیا اور نتیجہ جو بھی ہو کہتے نا کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے یہ میدان جنگ بلکل اٹھرہ تاریخ تک یعنی کہ سولہ تاریخ تک یہ لڑائی ہم نے میدان میں اتر کے لڑی اس کے بعد لوگوں نے من بنا کر اٹھرہ تاریخ کو یہ لڑائی ای وی ای مشین پہ جا کر لڑی اور لوگوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہو سبھی لیڈرز کو قبول بھی ہوگا اور سبھی لیڈرز اس کو قبول بھی کرے گے اب یہ دس پندرہ دن جو ہیں اس میں ترہ ترہ کے اوپینینز نکالے جائیں گے کچھ کرپٹ اوپینین ہوں گے کچھ بلکل سٹیک اوپینین ہوں گے کچھ لوگ ٹائم پاس کریں گے ان بحثوں میں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے جو لوگوں نے فیصلہ سنانا تھا وہ سنا دیا اب آپ کی اور ہماری جو بحثیں جو ڈسکیشنز ہو رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے ہاں ہر ایک کا سپورٹر ہر لیڈر کا سپورٹر اپنے ہی لیڈر کو جتا رہا ہے لیکن جس لیڈر کو عوام نے سپورٹ کر کے جتایا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے وہ کون ہے ہاں پرڈکشنز ضرور ہم کرتے ہیں اور پرڈکشنز میں ترہ ترہ کی اپینینز آتے ہیں کسی جماعت کی کوئی ایک پرڈکشن ہوتی ہے کسی جماعت کی دوسری لیکن کوئی ایکسپورٹ ابھی تک پرڈکشن نہیں دے پایا اب میں ایز کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹ فرام اندربال کانشنسی میرا جو ماننا ہے اپنا میرا بھی ایک اپینین ہے اور اپینین دینا بھی چاہیے اسے کچھ نہ کچھ کنکلویجن ہوتا ہے پہلا اپینین ہمارا یہی ہے کہ جو میرے جو بیسک جو میرے ایریاز جہاں سے میں نے اپنی سیاسی جو میں نے اپنا سیاسی سفر شروع کیا مڑوہ اور وار ون وہاں سے ایک بہت بڑی لیڈ ملنے والی ہے اور اس لیڈ کو جب تک باقی اندربال کے حصوں میں سیاستدان توڑنے پہ آ جائیں گے تب تک میرا ایک اور حصہ سامنے آئے گا ساڑھے دس منیمم میں رکھ رہا ہوں میں کوئی چھلانگ نہیں مار رہا ہوں میں ساڑھے دس ہزار رکھ رہا ہوں اپنے آپ کو مڑوہ وار ون سے اس سے زیادہ میں نہیں رکھوں گا یہ میں منیمم رکھ رہا ہوں میکسیمم آپ کہاں جا کر بیٹھ جائے گا وہ مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ میرے ایجنٹس نے جو ریپورٹ دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ ساڑھے دس دس اور ساڑھے دس ہزار وہ ووٹ ہے جو جس کی کوئی یہ نہیں کہا سکتا کہ یہ ہے ہی نہیں یہ جھوٹ ہے یہ سو فیصد ہے اور ان کی کیلکولیشن کے حساب سے جو اوپن ووٹ پڑا ہے یہ وہ ہے اور اس کے بعد میرے ایجنٹس کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ہمیں تو کہا کہ ہم نے ووٹ ڈالا بٹ وہ اوپن ووٹ نہیں ہوا ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے تب تک جب تک مشینری کھل جائے گی اور جب تک مشینری نہیں کھلتی ہے تو تب تک کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ شیخ زفر ساڑھے دس ہزار کے بعد کہاں بیٹھ جائے گا یہاں کی لیڈ ایونکہ میں ساڑھے دس ہی پہ اپنے آپ کو رکھتا ہوں لیکن یہ لیڈ کہیں ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے کیوں کیونکہ جو چھاترو بڑے پیمانے پر کوئی چھوٹے موٹے پیمانے پر نہیں بڑے پیمانے پر بڑے لیول پر یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے تین بڑے لیڈرز کے بیچ میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے پیارے لار شرمہ صاحب اس کے بعد سروری صاحب اس کے بعد کین صاحب اور پھر اللہ کا فضل ہے جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا اندروال کانشنسی میں چھاترو مغل میدن بونجوہ کیشوان کے لوگ مجھے اتنا پیار دیں گے مادر چاہوں گا تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے اور جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ان علاقوں سے اتنا بڑا ووٹ بینک ملے گا اتنا بڑا ووٹ شیئر ملے گا اللہ کا فضل ہے کہ ان علاقوں سے بہت بڑا ووٹ شیئر مجھے ملا اور میں کچھ نہیں کچھ نہیں کم سے کم پچیس سو سے ستائیس سو کے بیچ میں ابھی تک یہاں سے مغل میدان سے رکھ رہا ہوں جس میں سارے بلوگ ساتھ ہیں اور جس میں ساری پنچائت ساتھ ہیں انکلوڑنگ کیشوان یہاں سے میں منیمم کیونکہ کچھال نے اور کیشوان نے جو ایک بھگاوت دکھائی باقی لیڈرز کے خلاف وہ انپیرللڈ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس طرح سے میں نے دیکھا ہورڈن آدربیل کوارٹ گوائڈن اسی طرح ہم وہاں چارش کی بات کریں گے اس سے نیچے نچھا کی بات کریں گے ان ایریاز میں بھی اچھا خاصا ووٹ ہمیں مل رہا ہے اور ہمیں اگر کوئی جھوٹ بولے اس سے کوئی فائدہ نہیں اس کو کیونکہ دیکھیں مشینری کھل جاتی ہے سب کو پتہ چل جاتے ہیں اور ہم نے کسی کو پیسے بھی نہیں دیے جو ہم سے جھوٹ بولیں گے سروری صاحب اور پیارے لار شرما صاحب کو اپنے ورکرس جھوٹ بول رہے ہیں آج کار کیونکہ وہ سوچتے ہیں کیا پتہ تک لگ جائے کیا پتہ آ جائے پیسہ انہوں نے دبا کر رکھا ہے اور کوئی محنت نہیں کیے انہوں نے خاص انہوں نے اب وہ ڈر کے مارے اور ایک چیزیں کہتے ہیں کیا پتہ سروری صاحب جیت جائیں ہم کہیں گے دیکھو جی ہماری کتنی محنت تھی وہ ٹارگٹ سے بھی زیادہ ان کو دے رہے ہیں جبکہ یہی یہی سے ایک لیٹر ہار جاتا ہے یہی سے ایک لیٹر جو ہے گلت فہمی کا شکار ہو کر ایون کے بڑے لوگوں کو پھر ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہارٹ اٹیک سے ان تمام لیٹر صاحبان کو بچائیں کیونکہ ان کے بھی چاہنے والے میں نے چاہتا ہوں کہ وہ دکھی ہو جائیں بٹ یہ بات سچ ہے کہ جی ام سروری نے چیز سے سات کروڑ خرچ گئے لیکن اللہ رسول کی قسم کل میں پرسن جب وہ ووٹنگ ہو رہی تھی میرے سامنے ایک بندے نے کوئی فون کیا ریکارڈنگ پہ رکھا یہ سپیکر آن رکھا اور سپیکر آن رکھتے رکھتے ان سے پوچھتا ہے کہ آپ آئے ووٹ ڈالنے کے لئے انہوں نے کہا ہاں سروری صاحب نے گاڑی بیجی سات لوگ ہیں ہم اور سات میں سے پانچ لوگوں نے شیخ زفر کو ووٹ دیا دو ہی لوگوں نے سروری صاحب کو ووٹ دیا یہ حالت ہے یعنی نواز شریف کی گاڑی اور عمران خان کا ووٹ اور یہ ہوا پاکستان میں پہلے اور آج یہی ہماری کانشنسی میں ہو رہا ہے اصل میں ان لوگوں سے لوگ اپ چکے ہیں آپ اور ان لیڈر حضرات سے ان کو سب کو پتا چل چکا ہے کہ یہ لیڈر نہیں ہے یہ ہیں ٹھیکے دار اور اگر لیڈر چننا ہے تو پھر شیخ زفر کو چننا یہ لوگوں نے اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں کیشوان کشال اچھا ہڑنا دربیل ایک بڑی تعداد میں یہاں سے نوجوان نکل کر آئے اور انہوں نے میرا اوپن لیس آت دیا بغیر کسی ڈر کے اور انہوں نے یہ تک کہا کہ چاہے جو بھی انجام ہو لیکن ہم ساتھ رہیں گے اور کئی سارے جو علماء حضرات ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں حالانکہ وہ بڑا ان کو ستایا جاتا ہے ڈر آیا جاتا ہے اور یہ تک کہا جاتا ہے کہ علماء کیوں سیاست میں جبکہ میں کہتا ہوں کہ مجھ جیسے لوگوں سے گلتی ہو سکتے ہیں لیکن علماء اگر سیاست میں آئیں گے وہ قرآن کی گائیڈنس کی بنیاد پر سیاست کریں گے تو زیادہ بہتر سیاست ہوگی لیکن ہمارے علماءوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ستایا جاتا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں آسکتے ہیں اور میں اس سے بڑی ناکتی اتفاقی رکھتا ہوں تو کل ملاقی جو مڑوا سے لیڈ ملے گی اگر میں زیادہ سے زیادہ پیارے لال جی کو میں سات ہزار بھی رکھوں گا چھاتروں سے سات ہزار میں ان کو وہاں سے رکھوں گا ساٹھے چار ہزار میں ان کو مگل میدان پورا کیشوان تک رکھوں گا جبکہ یہ اتنا نہیں آنا ہے باقی جماعتیں بھی الیکشن لڑ رہی ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا تو ان کا دم نہیں تھا گراؤنڈ پر کہ وہ سات ہزار چھاتروں میں اکیلے لے جائیں بارہ ہزار سے بٹ سٹل میں ان کی خوشی کے لیے دے رہا ہوں اور میری دعائیں بھی ہیں کہ وہ ایک جگہ پر ایک مضبوطی سے ووٹ لے دوسری جگہ دوسرا تیسری جگہ تیسرا یہ میری دعائیں بھی ہیں اس سے مجھے تو پولٹیکلی بینیفٹ ہے ساتھ چار گیارہ ساڑھے گیارہ پھر میں رکھتا ہوں ہزار ووٹ رکھتا ہوں مانوہ وارڈن سے پیارے لال جی کو مطلب یہ انتہا ہو گئی ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ تو اس طرح سے ہزار ووٹ ان کو رکھئے بونجوہ سے بھی کوئی خاص گرونڈ تیرہ ہزار اب یہ جو اگر چھاتروں سے سات ہزار پیارے لال جی لیتے ہیں یعنی کہ سروری صاحب کا اس سے گراف نیچے آ جائے گا میرا جو ووٹ ہے وہ ویسے بھی اماندار لوگوں کا ووٹ ہے پڑے لکھے لوگوں کا ووٹ ہے اور ستائے ہوئے لوگوں کا ووٹ میرا کوئی خاص ووٹ بینگ چھاتروں میں نہیں تھا بس وہی لوگوں کی چاہت تھی بدلاؤ کی جن کو چاہت تھی بدلاؤ کی جن کو چاہت تھی پڑے لکھا لیڈر بنے جن کو چاہت تھی دیکے دار نہ بنے دوبارہ کوئی بھی انہوں نے مجھے بھڑ چڑھ کر ووٹ کیا اور پندرہ سو سے سولہ سو ووٹ تک میں سالیڈ ووٹ رکھ رہا ہوں اس وقت سے چھاتروں سے لیکن اگر میں ایک طرفہ بھی اگر ایک طرفہ بھی پیارے لال جی کو دوں گا تو تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ چھ ہزار ساڑھی چھ ہزار سے اوپر وہ جائے گا سوال ہی نہیں پیدا ہو چاہے کتنا بھی کیونکہ میں نے چھاتروں میں اتنا بڑا جنون تو نہیں دیکھا ان کے لئے ہاں اپنے علاقوں میں جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں مڑوا وارڈون سے میرے بغیر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب میں گیا بھی نہیں تھا مڑوا جب میں گیا بھی نہیں تھا وارڈون تو جنون لوگوں کے اندر کیا تھا کہ خودی ریلیز نکال رہے تھے تو یہ یہ دکھ رہا تھا لیکن جب پیارے لال جی مڑوا گئے تو میری ایک سپیچ نے ان کے سارے قلعے کو دھوست کر دیا اور لوگوں کے کتنے فون آئے اور کتنے لوگوں نے یہ من بنا لیا کہ نہیں ہم تو پیارے لال جی کے طرف تھے لیکن شیخ زفر ہمیں بہت پسند آیا ہم شیخ زفر کو ووٹ کریں گے اور مجھے ان دنوں کتنے فون کالز آتے تھے یہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا اور بہت سارے لوگوں نے ووٹ ڈال کر بھی کہا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہمارا خیال رکھئے گا میں نے کہا نہ صرف آپ کا بلکہ ان لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے گا جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں کیا یہ الیکشن ایک ظاہر سے بات ہے ایک الیکشن مہم کے دوران ہم ایک دوسرے کے لئے بھرا بھلا بھی کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں اور کسی جگہ چھوٹا موٹا جھگڑا بھی ہوتا ہے لیکن الٹیمیٹلی لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے جس کو لوگ بھیجیں گے اس کو سب کا کام کرنا ہے کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اگر کسی نے ووٹ نہیں کیا میں ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر میرے ہاتھوں کو مضبوط کیا تو میں کبھی کسی کا انتقام نہ لو یہ میری دعا ہے میرے رب سے کہ میرے رب مجھے اس طرح کا لیڈر بنانا کہ جو دشمن بھی ہے ان کو بھی میں گلے لگاؤں اور وہ ہمارے اپنے بن جائیں کچھ نہیں ہوتا ہے انتقام لے کر یہی سروری صاحب نے کیا اس سے پہلے لیکن ان کے انتقام نے ان کو اس انجام تک پہنچایا کہ آج انہیں سات کروڑ آٹھ کروڑ خرچ کرنا پڑتا ہے لیکن پیچھے چلنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے میں نے اللہ کی قسم اللہ رسول کی قسم ایک روپیہ تو میں نے کسی بھی ریلی میں پیسہ خرچ نہیں کیا ایک پیسہ نہیں خرچ کیا جبکہ میں نے مڑوا میں ساڑھے سات ہزار لوگوں کو ایک گراؤنڈ میں جمع کر دیا لیکن ایک پیسہ خرچ نہیں کیا اور وہیں اگر آپ دیکھیں گے تمام جتنی بھی لیڈرشپ ہے چاہے پیارے لال جی ہیں چاہے سروری صاحب ہیں یا کوئی اور صاحب ہیں ان سب نے جو پیسہ خرچ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں گاڑیاں بھر بھر کے لوگوں کو لا کر لاتے بھی تھے پہنچاتے بھی تھے پھر بریانی بھی کھلاتے تھے میرے لوگوں نے اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں میرے رب ان لوگوں کی عزت رکھنا جنہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ ترقی کو ووٹ دیا ہے ہسپتال کو ووٹ دیا ہے سکول کو ووٹ دیا ہے میرے رب ان کی لاج رکھنا مجھے اپنے جیتنے کی کوئی لالش نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی ہارنے کا خوف ہے لیکن مجھے اس چیز کا احساس ضرور ہے جن لوگوں نے میرے ساتھ جن لوگوں نے میرے ساتھ دیا وہ بڑے ہی خلوص والے لوگ تھے اماندار لوگ تھے میں چاہتا ہوں امانداری جیت جائے اور بے امانی ہار جائے ٹھیکے داری ہار جائے اور لیڈرشپ جیت جائے انپڑ لیڈر ہار جائے پڑا لکھا لیڈر جیت جائے میرے اندر ایک جذبہ ضرور ہے کام کرنے کا میں پورے اندروال میں کام کرنا چاہتا ہوں اسی کی بنیاد پر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی لالچ نہیں اللہ کا فضل ہے کہ میں اگر لالچی ہوتا تو کم سے کم کم سے کم اس وقت مجھے اگر کچھ نہیں اگر میں تین کروڑ بھی سروری صاحب سے مانگتا کہ میں آپ کو منڈٹ دلاوں گا میں نہیں لوں گا یا میں ویڈرا کروں گا فارم تو یہ ہنڈر پرسن مجھے تین کروڑ دیتے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ امانداری ہمارا ایک اصول ہے اور اسی امانداری پر میری سیاست تو میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ بے امانی کی بنیاد پر جو بھی سیاست ہو انہیں استنابود ہو جائے اور ہر کھتے سے ہو جائے ہر جگہ سے ہو جائے ہر کانشنسی سے ہو جائے اور جب تک ہم جب تک ہم سیاسی طور پر اماندار نہ ہو جائیں تب تک ہمارا معاشرہ اماندار نہیں بن سکتا ہے اور ہم تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے امانداری کو اس وقت ووٹ دیا اور جنہوں نے اماندار ہو کر ووٹ دیا بغیر لالچ کے صرف یہ لالچ اپنے ذہن میں رکھیں ہمارے سکول ہسپتال سڑکے ٹھیک ہو جائیں اور میرا یہ وعدہ ہے اندروال کانشنسی کے لوگوں کے ساتھ اگر مجھے میرے حق میں فیصلہ آتا ہے تو آپ مجھے بیٹھے بیٹھے کبھی نہیں پائیں گے آپ مجھے اپنے بیچ میں پائیں گے آپ مجھے سکول ہسپتال کی فکر کرتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ مجھے خاص کر کے میں میں الگ الگ دیجٹل پلیٹ فارمز تیار کروں گا جس میں گریبانسز سنے جائیں گے نوجوانوں کے جس میں گاؤں گاؤں کے جو گریبانسز ہیں وہ سنے جائیں گے جس میں سٹوڈنٹس کے گریبانسز سنے جائیں گے جس میں عورتوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ سنی جائیں گی اور ایڈیوکیشن اور ہیلتھ سٹرکچر کا جو بڑے لیول پہ فقدان ہے جو بڑی پریشانیاں ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے گا اندربال کانشنسی کے لوگوں کے ایک بار میں فیر آپ کا شکریادہ کرتا ہوں چھاتروں مغل میدان میرے لئے نیا ایریا تھا کیشوان میرے لئے نیا ایریا تھا گونجبا میرے لئے نیا ایریا تھا لیکن جس محبت سے آپ لوگوں نے مجھے نوازا جس طرح سے آپ نے مجھے گلے لگایا محبت دی جس طرح سے آپ نے میری باتوں کو سنا میرے ویجن کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی یہ واقعی میں قابل تعریف ہے اور میں ہمیشہ انشاءاللہ جو میں نے یہ سیاسی رشتہ آپ کے ساتھ جوڑا یہ سیاسی رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ اور برقرار رہے گا اور ایمانداری کی بنیاد پر برقرار رہے گا آپ لوگوں نے جس محبت کے ساتھ نوازا میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا اپنی سطح پر جیت اور ہار کا فیصلہ جو ہے وہ اب رب ہی جانتا ہے کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا ہے اس وقت کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن ہم جیت اور ہار کو دیکھ کر آپ کے بیچ میں نہیں رہیں گے بلکہ ہم ہر وقت آپ کے بیچ میں رہیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے گم ہو خوشی ہو ہم ایک دوستے کے ساتھ رہیں گے مسئلے مسائل ہو ان کو ایک ساتھ اٹھائیں گے اور آگے بڑھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ دعا کریں گے ضرور کہ اے اللہ ایک بڑے لکھے نوجوان کو موقع دے اور اس سے یقینا اگر پیارے اللہ شرمہ صاحب جیتے ہیں تو پانچ کام کریں گے اگر سروری صاحب جیتے ہیں پانچ کام کریں گے لیکن اگر کوئی نوجوان پڑھا لکھا جیت کر آئے گا تو یقینا ان سے زیادہ کام ہوں گے اور اچھے ہوں گے اور بہتر طریقے سے ہوں گے تو دعا کریے گا کہ آٹھ طریق کو ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ جیت جائیں امانداری جیت جائے ٹھیکے داری ہار جائے شکریہ اللہ حافظ